اسلام علیکم دوستو دوستو پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں سعودی عرب میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں خاص طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کے آنے کے بعد دوستو سعودی عرب میں کچھ عرصہ پہلے تک شریعت کے وضع کردہ قانون نافذ تھے جن پر بہت سختی سے عمل کروایا جاتا تھا لیکن حالیہ کچھ سالوں میں سعودی عرب نے اپنے بہت سے قوانین میں تبدیلیاں لائیں دراصل کچھ عرصے سے سعودی عرب کی اکانومی گراوٹ کا شکار تھی جب محمد بن سلمان ولی عہد کے طور پر سامنے آئے تو انہوں نے سعودی عرب کی مشد کو بہتر کرنے کا سوچا اور اسی سلسلے میں سعودی عرب کے بہت سے قوانین میں تبدیلی کی گئی دوستو دراصل محمد بن سلمان سعودی عرب میں ٹوریزم انڈسٹری کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کے حوالے سے بہت سے قوانین میں نرمی پیدا کی گئی ستمبر 2019 کے آخر میں سعودی عرب نے پہلی بار عام صحت کا اعلان کیا اور غیر ملکی خواتین کو ابایا پہننے سے ازاد قرار دے دیا لیکن اب سعودی عرب سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ بحثیت مسلمان ہمارے لئے تکلیف دے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ دبائی میں ایک بہت بڑے مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے لیکن سعودی عرب نے دو ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے نصاب میں ہندووں کی دو مذہبی کتابوں رامائن اور مہابارت کو شامل کر لیا ہے دوستو یہ خبر انڈین میڈیا ارپورٹ کر رہا ہے دوستو یہ خبر دراصل ایک ہندو یوگا ٹرینر جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہے انہوں نے ایک ٹوئیٹ کے ذریعے کی جن کا نام نوف المروائی ہے دوستو اس عورت نے سعودی عرب کے نصاب کی بقاعدہ تصویریں بھی ٹوئیٹر پر شیئر کی جو کہ ہندو نصاب کے متعلق ہیں دوستو اس عورت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندو عظم کا یہ سلیبس سعودی عرب کے تمام نصابوں میں شامل ہوگا اور ہر ایک بچے کو چاہے وہ مسلمان ہو یا نون مسلم اسے یہ پڑھنا پڑے گا دوستو اس خبر کے حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے کوئی بھی تصدیق یا تردید ابھی تک نہیں آئی انڈین میڈیا نصاب کی اس تبدیلی کو محمد بن سلمان کی ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کا حصہ قرار دے رہا ہے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب میں بھی ایک مندر کی تعمیر شروع ہو جائے گی دوستو دراصل سعودی عرب یہ تمام پولیسیز اپنا بزنس بڑھانے کے لئے کر رہا ہے دوستو ہندو مذہبی کتابوں کو سعودی عرب کی نصاب میں شامل کرنے کے علاوہ سکولوں اور کالجوں میں موسیقی اور تھیٹر بھی متعارف کروائے جائیں گے دوستو اس کے علاوہ دوسرے مذہب کے کلچر کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے پلیس لائک اور سبسکرائب میر چینل تاکہ میں ایسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں